ایک ولی کامل پہاڑوں میں نکل گئے پیچھے دیکھا ایک پاکستانی آ رہا تھا آپ نے پوچھا کیا چاہیے پاکستانی نے کہا میں غریب ہوں کچھ انعیت فرمائیں آپ نے پہاڑ کی طرف انگلی اٹھائی پہاڑ سونے کا ہو گیا آپ چل پڑے دیکھا وہ پھر پاکستانی پیچھے آ رہا تھا آپ نے پوچھا اب کیا چاہیے پاکستانی بولا تھوڑا ہے آپ نے دوسرے پہاڑ کی طرف انگلی اٹھائی وہ بھی سونے کا ہو گیا اور اسی طرح تیسری اور پھر چوتھی طرف انگلی اٹھائی چاروں طرف کے پہاڑ سونے کے ہو گئے آپ چل پڑے پیچھے دیکھا وہ پاکستانی پھر پیچھے آ رہا تھا آپ نے پوچھا اب کیا چاہیے اس پاکستانی نے عرض کیا بزرگو اے انگل ایک آدمی نے سگرٹ کھری دی تو اس پر لکھا تھا خبردار تماکو نوشی مردانہ کمزوری کا باعث بن سکتی ہے وہ بھاگا بھاگا دکاندار کے پاس گیا اور بولا او ماما ایک کیڑی دے دیتی ہے او کینسر والی دے ایک گھر میں دال پکی ہوئی تھی اچانک کچھ مہمان آ گئے میاں بیوی پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں بیوی بولی میں مہمانوں کے پاس بیٹھتی ہوں تم کچھن میں کوئی چیز گرا دینا میں پوچھوں گی کیا گرا تم کہنا کورما گر گیا پھر میں کہوں گی اچھا چلو بریانی لے آؤ پھر تم کوئی چیز اور گرا دینا میں پوچھوں گی اب کیا گرایا ہے تم کہنا بریانی بھی گر گئی تب میں کہوں گی اچھا چلو دال ہی لے آؤ بیوی مہمانوں کے پاس جا کر بیٹھ جاتی ہے کہ اچانک کچھ گرنے کی آواز آتی ہے بیوی پوچھتی ہے کیا گرایا ہے شوہر دال ہی گر گئی ہے ایک آدمی چھینک روکنے کے لیے ترہاں ترہاں کے مو بنا رہا تھا ساتھ بیٹھے آدمی نے کہا بھائی آپ چھینک کیوں نہیں لیتے اس آدمی نے کہا بھائی میری بیوی نے کہا تھا جب تمہیں چھینک آئے تو سمجھو کہ میں بلا رہی ہوں دوسرے شخص نے کہا تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے پہلا شخص بولا عجیب احمق آدمی ہو بھائی میری بیوی مر چکی ہے شوہر میری لاتری لگی تو تم کیا کروگی بیوی بولی آدھے پیسے لے کے ہمیشہ کے لیے میکی چلی جاؤں گی شوہر سو روپے کی لگی ہے یہ لو پچاس روپے اور نکلو شاباش فقیر گھر کے پاس آواز لگا رہا تھا کوئی بابے نو روٹک ہوا دے وے بابا چاول بھی کھا لیندہ اے بابا ایس کریم بھی کھا لیندہ اے تے برگر بھی کھا لیندہ اے گھر کے اندر سے آواز آئی بابا جتیاں بھی کھا لیندہ اے بابے دا جواب آیا نئی پتر سخت غزہ منائے ایک پتھان گاؤں سے ایک بیمار مرگی بیچنے کے لیے بازار گیا تو بازار میں ایک آدمی نے پتھان سے پوچھا اس مرگی کا سر نیچے کیوں ہے کہیں یہ بیمار تو نہیں پتھان بولا نہیں گاؤں کی مرگی ہے اسی لیے شرماتی ہے ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا بڑی ٹینشن میں تھی وہ اس کے گھر کے قریب ہی مولوی صاحب کا گھر تھا مولوی صاحب رات کو ایک بجے تقریر کر کے تھکے ہوئے گھر واپس آئے عورت نے ان کا دروازہ زور سے کھٹ کھٹایا مولوی صاحب نے دروازہ کھولا عورت بولی میرا بچہ صبح سے گم ہے اسے ڈھونڈنے کے لیے کوئی وظیفہ وغیرہ بتائیں مولوی صاحب بولے محترمہ رات ایک بجے کا ٹائم ہے اور میں تھکا ہوا آ رہا ہوں تقریر کر کے یہ ٹائم سونے کا ٹائم ہے صبح آنا عورت بولی میرا بچہ گم ہے اور تجھے اپنی نیند کی پڑی ہے مولوی نے سوچا اس عورت نے میری جان نہیں چھوڑنی اس مولوی نے اخبار لے کر اس کا ایک کونہ بھاڑ کر سپیشل سی بطی بنا کر تعویز کی صورت میں اسے دے دیا اور کہا جاؤ یہ اینڈ کے نیچے رکھ دو صبح بچہ واپس آ جائے گا حالانکہ مولوی صاحب کو مسئلہ بتانا چاہیے تھا لیکن اس نے اپنی جان چھڑوائی عورت نے بھی اس تعویز کو اینڈ کے نیچے دبا دیا اللہ کی شان صبح بچہ گھر واپس آ گیا وہ عورت دس کلو مٹھائی دو سوٹ سیدھا مولوی صاحب کے گھر اور حدیہ اس کی ٹیبل پہ رکھا کہ آپ نے رات تعویز دیا صبح بچہ میرا گھر واپس آ گیا یہ حدیہ قبول کریں اتنی بات سننی تھی کہ مولوی صاحب کی اپنی بیگم نے جوتی اتار لی اور بولی آپ نے اسے رات کو تعویز دیا صبح بچہ گھر واپس میرے سگے بھائی کو گم ہوئے سولہ سال ہو گئے ہیں آج تک واپس نہیں آیا سنا ہے تب سے مولوی صاحب آئی سی یو میں ایڈمیٹ ہیں ایک مرد نے شادی کی پہلی رات اپنی بیوی سے کہا کہ پانی لاؤ بیوی کچن سے پانی کا گلاس لائی تو اس کا شوہر سو چکا تھا بیوی ساری رات پانی کا گلاس تھامیں کھڑی رہی فجر کے وقت شوہر کی آنگ کھولی تو اس نے دیکھا کہ بیوی پانی کا گلاس لیے مسلسل کئی گھنٹوں سے کھڑی ہے شوہر نے کہا میں تمہاری اس سعادت مندی اور تابداری سے بہت خوش ہوا ہوں مانگو کیا مانگتی ہو بیوی نے کہا مجھے طلاق چاہیے ایک بڑا آیا ساتھ ایک بڑی کو بھی لائیا اور ہوتل میں جا کر ویٹر کو بلایا دونوں نے اپنا اپنا آڈر منگوایا پہلے بڑے نے کھایا اور بڑی نے پنکھا ہلایا پھر بڑی نے کھایا اور بڑے نے پنکھا ہلایا یہ سب دیکھ کر ویٹر شرمایا اور بولا او لیلا مجنو تم دونوں میں اتنا پیار ہے تو کھانا ساتھ کیوں نہیں کھایا اس پر بڑے نے فرمایا تیرا سوال تو نیک ہے پر ہمارے پاس دانتوں کا صرف ایک ہی سیٹ ہے بارش رکی تو کھاکے کی پھپو بھی آ گئی باپ کھاکے کی پھپو سے ارے آؤ تم یہاں کیسے کھاکا بیچ میں بول پڑا پاپا بارش کے بعد ایسی چیزیں نکل ہی آتی ہیں ایک آدمی نے چینیز لڑکی سے شادی کر لی ایک سال بعد لڑکی مر گئی اور وہ آدمی بہت رو رہا تھا پپو اس کے پاس آیا اور بولا بس یار چینہ کا مال تھا اتنا ہی چلنا تھا